اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے امیدے کے سب ہر ہریت سے ہوں گے اسمان بھائی نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں نالل کی چار پائی پیڑی کے مطلق ہے پڑا پیڑ بھی ایسے بنایا جا سکتا ہے یہ بغیر دون کے ہے یہ بھلا اس کا تانہ ہے اور ریڈ کلر کا اس کا پیٹا ہے یہ اس کا سینٹر ہے یہ ڈبی بنا کے ادھر یہ کراس جب آتا ہے ادھر تو ادھر سے ہی اس کو رورس کر دیا کیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں جو اہم بات ہے میں یہ بتانے لگا تھا کہ یہ اس کے اوپر یہ چھوٹا سا سریعہ لگا ہوا ہے ادھر بھی لگا ہوا ہے ادھر بھی لگا ہوا ہے اس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے اس پر نیچے سپیس آجیں گے یہ دیکھیں یہ چاروں طرف آدھی اچھ کا یہ سریعہ لگا ہوا ہے یہ سیفٹی کر رہا ہے اس کی نیچے سے یہ دیکھیں نیلون کی سیفٹی کر رہا ہے نیچے سے آپ فرچ کو دویں نہ اس کو زنگ لگے گا نہ نیلون خراب ہوگی آپ ایسا اس کو بھی کمالیں گے تو ایسے آجائے گی یہ نیلون کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ اوپر بھی دیکھیں یہ دونوں طرف لگے ہوئے ہیں یہ اس طرف بھی اس طرف اس طرف بھی اس طرف یہ ٹوٹل آٹھ لگے ہوئے ہیں دو یہ دو چار یہ دو ادھر چھے اور یہ دو ادھر آٹھ یہ آٹھ تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا اس طرف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ نے چار پئی کو چاروں طرف لگانے تو آپ کی مردی ہے مگر پیڑی کو چاروں طرف لگائیں اپنی پیڑی کی سیفٹی کریں جیسے مردی آپ پھینکیں یہ نیلون بالکل صاف کی صاف ہے جیسے مردی آپ اس کو ادھر پھینکیں ادھر پھینکیں ادھر پھینکیں آپ نیلون چیک کر لیں کوئی کسی قسم کا فار نہیں ہے بہت ہی مضبوط ہے یہ والی پیڑی ہے تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائپ کریں چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں ادھر سے ایک مرتبہ کلپ دیکھ لیں اوپر سے یہ یہ سیفٹی ہے اس کی پوری یہ دیں تو ڈزائن بھی بہت پیارا ہے آپ کا بھائی بھی بہت پیارا ہے تو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم